بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بیچینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا فل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا فل کھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلزلہ شروع ہوا اللہ حافظ